بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز دربہ و طالبات اسلام علیکم عزیز آنیات جمعان مجھے امید ہے کہ آپ بچے خیریر سے ہوں گے اور میری ہمیشہ ہوا رہی ہے اور رہے گی کہ اللہ رب العزت آپ کو ہمیشہ حیروا کی اثر کھے تو بچوں کل ہم آیتن بھر باسپ پڑھے تھے جس میں چار برموں کا ذکر ہوا ہے مومنین یہودی نصارہ سابعین آج بچوں کیونکہ ان آیات کے اندر بنی اسرائیل والوں کا تذکرہ ہو رہا ہے اور ان کی بات چاہ رہی ہے کہ اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل والوں پر کتنے زیادہ انعامات فرمائے لیکن ان لوگوں نے ہمیشہ حط درمی کا مظہرہ کیا اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کی ناقدری کی اور اپنے عمل سے اللہ تعالیٰ کی حکمات کی حکم عدلی کی اور مختلف اللہ عدم ودہو اخت تھی ہیں جب یہ وادی سینہ کے اندر جا کے آباب ہوتے لوگ پھر آؤنس سے نجات پائی تو موسیٰ علیہ السلام اور آپ کے ماننے والی عبادہ سینہ میں چلے گئے تو پھر اللہ رب العزت نے زندگی بزارنے کے لیے ان کو ایک کتاب مبجا کرنی تھی تو اللہ تعالیٰ نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ تم کوہدود پہ آج آیا کرو پہلے تیس راتوں کا وعدہ تھا کہ تیس راتیں آئیے چلہ کشی کیلئے اور اس کے بعد تمہیں کتاب جی جائیں گی اب بچہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام تیس راتیں مکمل کی تو پھر اللہ رب العزت طرف سے پیغام آیا کہ آپ دس راتیں اضافہ کر لیجئے ابھی وہ اس روحانی مقام پہ آپ فائل نہیں ہوئے کہ آپ کتاب دے سکیں تو پھر آپ نے دس دن اضافہ کیا اور آپ علیہ السلام نے چالیس راتیں مکمل کی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کتاب عطا فرمائی دورا آپ اپنی قوم کے پاس لے کر آئے جب قوم کے پاس لے کر آئے تو اس حوالے سے اللہ تعالیٰ یہ ذکر فرما رہے ہیں وَإِذْ أَحَذْنَا وِيْسَا كَكُمْ وَجَبْ هَمْنَےْ تُمْسَےْ اَحْدْ لِيَا جَبْ هَمْنَےْ تُمْسَےْ وَعْدَ لِيَا وَرَفَانَا خَوْقَكُمُتُّوْ اور تم پر تور کو اونچا کیا خُضُو مَا آتَيْنَا هُمْ بِقُوْقَتِن اور کہا پکڑو جو کچھ ہم نے تم کو دیا ہے مضبوطی کے ساتھ وَزْقُرُو مَا فِيْهِ دَعَلُ لَكُمْ تَتَّقُون اور اس کے مضمون یاد کرو جو کچھ اس کے اندل ہے اس امید پر کہ تمہیں پر حزت کاریں ملیں آپ دوبارہ بچھے اس آیت کو دیکھئے اللہ رب رضیٰ مارے وَإِسْ أَحَذْنَا مِسَاقَكُمْ وَرَفَانَا خَوْقَكُمُتُّوْ اور جب ہم نے تم سے وعدہ لیا اور تم پر بہتور کو اونچا کیا اس کو بلند کیا وَزْقُرُو مَا آتَيْنَا كُمْ بِقُوبَةِهُمْ وَزْقُرُو مَا فِيْهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُون اور کہا پکڑو اس کو مضبوطی کے ساتھ اور جو کچھ اس کے اندر ہے اس کو یاد کرو تا کہ تم متعقیم اور پرحزگار ہو جاؤ تا کہ تم تقویٰ کی دور سے مالا مالک ہو جاؤ اب جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام اچھو اپنے قوم کی طرف لوٹے اور قوم کو آپ کی کتاب تو رات اللہ کی طرف سے آپ کو دی گئی تھی آپ قوم کو رات لے کر آئے اور قوم کو کتاب دی تو قوم نے کتاب لینے سے انکار کر دیا جب قوم نے کتاب لینے سے انکار کیا تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس وعدے کی اندہانی کروائی اور اس یاد دلوایا کہ اے موسیٰ علیہ السلام آپ کی قوم سے وعدہ تھا کہ کتاب لے کر آئیں گے اور اس کو لیں گے تو جب قوم نے انکار کیا تو اللہ تعالیٰ نے پھر وہی طور کو ان کے سروں کے اوپر سائبان بنا دی اور پر اٹھا دیا اور جب کوہی طور ان کے سروں کے اوپر منڈلا رہا تھا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ اس کو پکڑ لو جو تمہیں کتاب لی جا رہی ہے ورنہ یہ پہاڑ تمہارے اوپر گرا دیا جائے گا اور تم دیس دیس کر دیے جاؤ گے بچوں من حیصل قوم ہم لوگ کیوں ہیں نا یہ آج سے پہلے ہوتے ہیں جو تھی ہم نرمی کو اس طرح تصریم نہیں کرتے یا نرمی سے ہم بات نہیں مانتے تو اللہ تعالیٰ نے بھی اسی قائدے اور فارمولے کو آزمایا اور پریکٹیکلز کو کر کے دکھایا کہ جس چیز کو یہ قوم اور یہ لوگ مانتے ہیں اسی طریقے سے ان سے کام لیا جائے اور اسی طریقے سے ان کو منوایا جائے تو جب قوم نے دیکھا موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے دیکھا کہ اب پہاڑ سائل کو پر منڈلا رہا ہے اور سائلوان کی طرح ہے تو اب یقیناً یہ ہمارے کو گرا دیا جائے گا اور ہم سم نار دیے جائیں گے تو پھر انہ نے کہا کہ ہم اس کتاب کو لیتے ہیں اور ہم اس کو پڑھیں گے اور موسیٰ علیہ السلام نے پھر ان کو کتاب دی جب کتاب دی تو اب دیکھئے کہ اب موسیٰ علیہ السلام پہلے میں کی ہے انہیں یہ دعا کر چکے تھے کہ وہ مر گئے تھے تو بارہ زندہ ہوئے منہ صلوہ کی دورت سے موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے ان کو ان دیا کو سراب کیا گیا اور ان کی شکم سہری کو یہ ہے وہ بوک کمٹایا گیا پانی کی کلت تھی موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی ان کو پانی دیا گیا اتنے سارے نعمتیں ملنے کے باوجود چاہیے تو یہ تھا کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اب یہ کتاب ہمارے پاس لے کر آیا ہوں تو کون پوراں لے لیتی کہ موسیٰ علیہ السلام ہماری باطنوں کو پاس کرتے ہیں اور موسیٰ علیہ السلام ہماری لیے ہماری خواہش کا احترام کرتے ہیں اور اللہ سے دعا کر کے ہمارے نعمتیں مانگتے ہیں لیکن انہوں نے آپ علیہ السلام کے جتنے احسانات تھے ان کو بس پوری ڈالا اور جب اللہ کی طرف سے یہ حکم آیا کہ اب ان کو تیس نیس کا دیا جائے گا انہوں نے کتاب لینے کا اقرار کیا علامہ اسمائل حقی رانت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے کتابوں سے مقصود ان کے تقاضوں کے مطابق عمل کرنا ہے نہ پاکر زبان سے بے ترطیب ان کی تلاوت کرنا یعنی جتنے کتابیں آئیں ہیں وہ کس لیے آئیں ہیں وہ راہ خدایت ہیں وہ راہ نجات ہیں وہ قابل تکلیف ہمارے لیے ہیں اور ہمارے لیے اس لیے بیجے گئے ہیں کہ ہم ان کے پر عمل کریں ہم ان کے پر عمل پیرا ہوں وہ ہمارے زندگی رہنے کا دستور ہے وہ ہمارے زندگی بزارنے کے ایک لائے عمل ہے جس کے اوپر ہمیں عمل پیرا ہونا چاہیے آپ دیکھیں یہ قرآن پاک ہے ہمارے پاس اللہ کے طرح سے بیجے گئے کتاب ہیں اب ہم نے ہمارے پاس قسمتی کیا ہے کہ ہم نے اس کو بس تلاوت کے لیے رکھا کہ بس پڑھتے ہیں کی سواب کی نیت سے یا ہمارا کوئی بیمار ہے سخت بیمار ہے نزہ کے عالم کے اندر ہے تو ہم سورہ یاسین رکھے بیٹھ جائیں گے اس کے پاس کہ بھئی اس کے پاس ہم بیٹھ کے پڑھتے ہیں تاکہ ہمارے مرنے والے کے روح آسانی کے ساتھ قبض کرنی جائے ہم بس سورہ رحمان پڑھنا شروع کر دیں گے کہ اس کی جانتونی کا عالم ہے اس کی تکلیف کم ہو جائے اور تیرے اگر پی فوت ہو گیا ہمارا تو ہم نے اس کو اندر پاک کو فقط اس لیے رکھا کہ ہم اس کی تلاوت کریں گے چند رنگوں کو بٹھا کے ہم اوپاس کو بلا کے تلاوت دعا کے ہم اس کی روح کے ساتھ سواب کے لیے بس ہم کام پابیتے ہیں اور اس کو ہم نے فقط اس لیے استعمال کرنا شروع کر دیں گا حالانکہ یہ چیزیں اپنے دور کے بجاہ ہیں ہم پڑھتے ہیں پڑھنے کا سواب مرکومین کو پہنچتا ہے اور اس کے وسیلے سے ان کی مشکلات آسان ضرور ہوتی ہیں لیکن اصل میں اس کا مقصد کیا تھا کہ یہ ہمارے لیے ایک آئین تھا یہ ہمارے لیے ایک قانون تھا کہ ہم اپنے زندگیوں پر اس قانون کو لاغو کرتے اپلائے کرتے اور ہم اپنے زندگیوں کو اس قرآن پاک کے مطابق بزارتے اور اپنے زندگیاں ہم اس قرآن پاک کے مطابق بزار کر دنیا و آخرت کے اندر نجات حاصل کرتے لیکن ہم نے بدقسمتی سے اس قرآن اور صحیح قرآن کے جو احکامات تھے ان کو ہم نے پس اپنے پس اپنے پس اجاز دیا یہ ہمارے بدقسمتی ہے تو آج بھی بچوں اگر ہم کامیابی چاہتے ہیں آج بھی ہم چاہتے ہیں کہ ہم دنیا کے اندر ایک اچھی قوم بن کر ابریں آج بھی اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنے اصلاف کی طرح جن کا نام لے کے دنیا کے لوگ جو ہے وہ کامتے تھے اور مائیں اپنے بچوں کو ہمارے ان مسلمان لیٹنوں کے نام لے کے سرائے کرتی تھی کہ آ رہا ہے سراؤدین ایوبی آ رہا ہے محمد بن کاسی تو کیا تھی وہ اس وجہ سے تھا کہ ان کے اندر اسلام اور صاحبِ قرآن کی تعلیمات تھیں اور ان کو پروحمل پیرا ہوا کرتے تھے سید عمر فارغ جب وہ اسلام کی دورت سے مالا مال نہیں ہوئے تھے ان کو پون چلانے کا سریکہ نہیں آتا تھا پون چلانے جاتے وہ کنٹرول نہیں کر سکتے تھے ان کا باپ ان کو مارتا تھا تھپڑا سید کرتا کیا عمر تمہیں پون چلانے کا سریکہ نہیں آتا جنگی بھی کٹن مراحل کیسے تیہ کر ہوگی اب وہی عمر فارغ جب اسلام کی دورت سے مالا مال ہوتے ہیں اور اسلام کی مطابق آپ نے جنگی کو یہاں ڈال لیتے ہیں اور اس کے مطابق جو ہے وہ عمر پیرا ہوتے ہیں تو بائیس لاکھ مربع ملکوں پر وہ حکمرانی کا رہی ہوتے ہیں اور پھر زمین کی ان کی بات مانتی ہے پھر دریا بھی ان کی بات سمائیتے ہیں تو یہ کیا تھا یہ صرف اور صرف قرآن پاک کی تعلیمات پر عمر پیرا ہونے کا نتیجہ تھا تو اس لیے اقرارم باللسانی و تصدیقم بالکل یعنی فقط زبان سے ہم کسی چیز کا اقرار کر لیں اور دل ہمارا اس کی تصدیق نہ کرے تو ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوتا ایمان کا مکمل ہوگا ہمارا جب ہماری زبان ہم اقرار کرے زبان سے اور دل تصدیق کر رہا ہوگی اس کی مثال یہ ہے کہ جب کوئی بادشاہ آپ نے سلطر کے کسی حکمان کی طرف کوئی خط بیجے اور اس میں حکم دے دیں کہ فلان فلان شہر میں اس کے لیے ایک محل تعمیر کا دیا جائے اور جب وہ خط اس حکمان پر پہنچے تو وہ اس میں دیئے کہ حکم کے مطابق محل تعمیر نہ کرے البتہ اس خط کو روزانہ پڑتا رہے اس خط کو روزانہ پڑے کہ بادشاہ کا یہ حکم ہے کہ فلان جو کا بھی محل تعمیر کیا گیا خط روزانہ پڑے لیکن محل تعمیر نہ کرے تو جب بادشاہ وہاں پہنچے گا اور محل نہیں پائے گا تو ظاہر ہے کہ وہ حکمران حطاب پل کے سزا کا مستحق ہوگا کیونکہ اس نے بادشاہ کو حکم پڑھنے کے باوجود اس پر عمل نہیں کیا تو قرآن بھی اسی خط کی طرح ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو حکم دیا کہ وہ دین کے ارکان جیسے نماز روزہ حضر زکات وغیرہ کی تعمیر کریں ان کے اوپر عمل کریں اور بندیں فقط قرآن مجید کی تلاوت کرتے رہیں اور اللہ تعالیٰ کی حکم پر عمل نہ کریں تو ان کا فقط قرآن مجید کی تلاوت کرتے رہنا حقیقی طور پر فائدہ ماندہ نہیں ہوگا یہ اسی بادشاہ کے حکم کی طرح ہے یہ بادشاہ حکم دے رہا ہے کہ محل تعمیر کرو محل تعمیر کرو اور آگے سے اس کا جو رزیر ہے جو بھی اس کے نیچے کام کرنے والا ہے وہ بس اس خط کو پڑھتا رہتا ہے یہ خط بڑا اچھا ہے یہ باشر میں خط بے جائے اب خط پڑھنے سے کچھ فائدہ نہیں ہوگا جب تک وہ محل تعمیر نہیں کرے گا اسی طرح ہم قرآن مجید کی تلاوت بس اس گرس سے کرتے رہیں کہ ہمیں عجر ملے گا ہمیں سوا ملے گا لیکن جو ہمارے پاس پیغام آیا ہے ہم اس پیغام کو فالو نہ کریں ہم اس پیغام کو نہ لیں اور اس کے مطابق اپنے زندگیوں کو نہ گزاریں اور اپنے زندگیوں کے دہاروں کو ہم اس طرف نہ لے کے جائیں اس طرح ہمارا قرآن کہتا ہے وہ عارمائی کرتا ہے تو بچے ہمارے زندگی ایک فضل ہوگی اللہ رب العزت نے یہ مثالیں دے کر سمجھایا ہے اور یہ ان قوموں کے جو قصے قہانیاں میں بتائے گئے ہیں وہ اسی وجہ سے بتائے گئے ہیں کہ ان قوموں نے کس طریقے سے ہی صرور کی کیا انبیاء کرام کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے جو حکامات تھے ان کو کیسے پسے بھگ ڈالا اور پھر ان کے ساتھ اس کی وجہ سے کیا کیا گیا اور کس طریقے سے عذاب ان کو پر مسلل کیے گئے اور پھر کس طریقے سے ان کی شکلوں کو مسر کر دیا گیا اس کی وجہات کیا تھی کہ اللہ تعالیٰ کے حکامات کی وہ حکم عدلی کیا کر دیتے تو آپ اچھے جب انہوں نے اس کتاب کو لے لیا اور اس چیز کے پر آگئے کہ ہم اس قام کو پڑھیں گے اور ہم اس کے پر آمل پیرا مو گئے جو کچھ اس میں لکھا ہے تو جب اس پہاڑ کو ہٹا دیا گیا نا سائٹ پر ہٹا دیا گیا تو آپ پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ ان کا اس رویہ کیا اس کو بیان کرتے ہیں کہ اس کے بعد ان نے کیا کیا دیکھیں آئیت بچوں سب کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سُمَّا تَوَلَّئِتُم مِنْ بَالِ ذَلِكَ پھر اس کی باتوں پھر گئے فَلَوْلَا قَدْرُ اللَّهِ عَلِيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُنْ تُمْ مِنَ الْحَاسِرِينَ تو اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی تو تم یعنی نقصان اٹھانے والوں میں صرف ہو جاتے ہیں خسارہ اٹھانے والوں میں صرف ہو جاتے ہیں اب اللہ تعالیٰ نے ان کے اس رویہ کو بیان کیا کہ جب مشکل میں تھے جب ان کے علم میں تھا کہ اب یہ پہاڑ ہمارے سروں کے پر مڈلا رہا ہے کہ صاحبان کی طرح ہمیں پچل دے گا ہم مارے جائیں گے اس خوض کی وجہ سے انہوں نے اقرار کر لیا کہ ہم تورات کو لیتے ہیں اور جتنے اس کے اندر حکامات ہیں ہم ان کو پڑھتے ہیں لیکن جب اس کو وہاں سے اٹھا دیا گیا اور پہاڑ کو وہاں سے جب اٹھا دیا گیا تو انہوں نے اس بادے کو دور دیا اب بچے ہم سے ہمارا بھی طرقہ کار ایسا ہی ہے ہماری سوچ بھی ایسا ہی ہے ہم بھی جب مشکل کے اندر ہوتی ہیں نا اللہ سے دعا مانگتے ہیں الہوالعالمین ہم تو بڑے دکھیں گاٹی کے اندر جا رہے ہیں ہمارا بڑا نقصان ہو رہے ہیں ہمارا پناہ عزیز بہت سخت بیمار ہے الہوالعالمین ہمارے اس مشکل کو آسان کرنا ہمارے احلات بڑے افتار ہیں غوربت میں ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں الہوالعالمین ہمیں دولت کے اسے مالا مال کرما دے ہیں ہمارے حالات کو تبدیل کرنا دیں اب ہم دعائیں مانگتے ہیں اللہ رب العزیز سے اور جب اللہ رب العزیز ہمارے دنوں کو پھیرتا ہے ہمارے مشکل کو حل کر دیتا ہے بیمار کو شفاہ دے دیتا ہے غوربت کو دور کر کے آسانیہ ہمارے گھروں کے اندر آ جاتی ہیں تو ہم اپنے پروردگار کو پھر بھول جاتے ہیں ہم یہ سوچیں شروع کر دیتے ہیں کہ ہم نے تو پلان ماہر ڈاکٹر سے عراج کروایا دی پھر ہم کیانا شروع کر دیتے ہیں میں نے ہی کاربار کیا جی آپ نے بڑی محنت اس میں کیا جی بڑی یہ کرمندی کا مظہرہ کیا جی بڑی دانشمندی سے میں نے اسے آپ نے کاربار کو جو ہے بیتر کرنے کی کوشش کی ہے اس وجہ سے آج میں اس ٹیجرز میں پانک پھر پہنچیں ہم بھول جاتے ہیں جو کرنے والے ذات ہے وہ اللہ کی ذات ہے اصل میں جو حجک ذات ہے وہ اللہ کی ذات ہے جس نے ہمارے لئے آسانیہ کا ادا کیا جس نے ہمارے اوپر دلت کی خوابانی کیے ہم اس جس کو پہنچ جاتے ہیں اور ہم سارا کریڈٹ سارا جو ہے وہ آپ نے اس محنت کے پر فوکس کرتے ہو گئے کہ ہم نے یہ ایسا کیا تھا اس وجہ سے ایسا ہو گیا ہے ہمیں اللہ تعالیٰ کی اس نعمت ناقدری ہو جاتی ہے اور نا شکری ہو جاتی ہے ہمیں ہر حال میں یہ کہنا چاہئے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ دین ہے اللہ کا احسان ہے ہم اس کے شکر گزار ہیں ہماری اتنی وقات نہیں تھی کہ ہم اس مقام پر پہنچ سکتے اگر عزت شوردی ہے تو انسان کو سوچنا چاہیے یہ اس پروردیگار کا احسان ہے یہ اس کی انعائیت ہے مجھ کے اوپر ورنہ میں اس کا بھی کہاں تھا کہ میں اس مقام پر پہنچ سکتا تو جب ہم اس طرح کے الفاظ استعمال کریں گے جب ہم اس طرح کے سوچ آپ نے ذہنوں کے اندر دیکھ کے آئیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان شکر تم اگر تم میرے شکر ادا کروگے تو میں اپنی نیمتوں کے اندر اضافہ کروں گا میں اپنی نیمتیں بڑھا جنگا پھر میں تمہیں اور جدہ آتا کروں گا اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے عزت کے اندر مزید اضافہ ہو ہمارے عزت کے اندر مزید برکتیں ہوں اور ہمیں مزید آسانیہ ملیں اور سکون ملیں تو ہمیں ہر وقت ہر حال میں اپنے پروردگار کا شکر ادا کرنا چاہئے نہ کہ ان بنی اسرائیل والوں کی طرح ہم اپنے ان حیشات کے پورا ہو جانے پاس ہم اپنے پروردگار سے موڑ لیں اور بس اپنی ان تاریخوں کے اندر شروع ہو جائیں کہ میں نے ایسا کیا میں نے ایسا کیا نہیں کہیں اللہ رب العزت کے احسان ہے جس نے ہمارے اپنے پر یہ آسانیہ پیدا کیا آگے بچوں اب ان بنی اسرائیل والوں کی اس بات کا ذکت کیا جا رہا ہے کہ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی حکامات کو توڑا توڑا ہی نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کی حکامات کی انڈائریکٹ وائلیشن کی ہے ان کو وائلیشن کی ہے جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کی حکامات کی حکم عدولی کی ہے اور اللہ تعالیٰ کی حکامات کو توڑا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے اوپر عذاب مسلط کر دیا گیا ہے تو اب اس چیز کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ کس طریقے سے انہیں اللہ تعالیٰ کی حکمات کو توڑا اور پھر اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے ان کے اوپر عذاب مسلط کیا دیکھیں آیت نمبر پین سے وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ اللَّذِينَاتَ دَوْمِنْكُمْ تِسَبْتِ اور بے شک ضرورت میں معلوم ہے کہ تم نے ہفتے کے دن میں جو ہے وہ سرکشی کی فَقُلْنَا لَحَنْكُونُ كِرَتَتَنْ خَاسِينَ پس ہم نے کہا ان سے کہ تم ذلیل و رسوہ بندر ہو جاؤ یعنی جب اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ ہفتے کے دن مسلطیاں نہیں پکڑنا اور اس قوم کے اوپر اس امت کے اوپر ہفتے کے روز مسلطیاں پکڑنا حرام کیا کیونکہ ہفتے کے روز ایک دن تھا ان کا کہ جس دن وہ اللہ کی عبادت اور ریاضت کے اندر مسلط رہا کریں اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کے اندر ہی پرہا کریں اور کوئی مچنیاں وغیرہ پکڑنا ان کے لئے جائج نہیں تھا اللہ جی نہ آتا دو جنہیں سرکشی کی اس حوالے سے شہر اہلا میں بنی اسرائیل آباد تھے اہلا ایک شہر تھا جہاں یہ بنی اسرائیل آباد تھے انہیں یہ حکم تھا کہ وہ ہفتے کے روز اللہ تعالیٰ کی عبادت کے اندر مسلط رہا کریں اللہ کی عبادت کیا کریں اور اس روز شکار نہ کیا کریں اور جتنے دنیاوی میں شاغل ہیں تو سارے کسر کر کر رہیں اور اللہ کے حضور حاضر ہوا کریں ان کے ایک گروہ نے یہ چاہ چریں کہ وہ جمعہ کے دن شام کے وقت دریا کے کنارے کنارے بہت سے گڑے کھوٹے اور ہفتہ کے دن ان گڑوں تک نالیاں بناتے ہیں جن کے ذریعہ پانی ساتھ آ کر مچنیاں گڑوں میں قیاد ہو جاتی ہیں اور احتوال کے دن انہیں نکالتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم مچھوی کو پانے سے ہفتے کے دن تو نہیں نکالتے ہیں یہ کہہ کر وہ اپنے دل کو تسلی دے لیتے ہیں چالیش یا ستر سال تک ان کا یہی عمر رہا ہے اور جب داود علیہ السلام کی نبوت کا زمانہ آیا تو آپ علیہ السلام نے انہیں اس سے منع دیا اور آپ نے فرمایا کہ قیاد کرنا ہی شکار ہے جو تم ہفتے ہی کو کر رہے ہو جب وہ باز نہ آئے تو آپ علیہ السلام نے ان پر لانت فرمائی اور اللہ تعالیٰ نے انہیں بندروں کی شکل میں مصر کر دیا بعض مفسرین نے فرمایا کہ نوجوان جو ان کے پھیلے نوجوان جو تھے ان کو بندروں کی شکل میں کروٹ کیا اور جو ان کے بڑے تھے ان بڑوں کو کھنزیروں کی شکل میں مصر کیا ان کی عقل اور حواس تو باقی رہے مگر قوت بویائی یعنی بولنے کی قوت ختم ہو گئے اور اس طرقے سے ان کے بدنوں سے جسموں سے بدبور نکلنے لگی وہ اپنی اس حال پر روتے رہے یہاں تک کہ تین دن میں سب ہلاک ہو گئے ان کی نسل باقی نہ رہی اور یہ لوگ ستر ہزار کے قریب تھے آپ اندازہ لگائیے یہ ایک انسان ہے بچوں اگر اس کو اس کی شکل کو تبدیل کر دیا جائے اور اس کی شکل مصر کر کے بندر کے اندر کروٹ کر دیا جائے اور وہ یہ سمجھتا ہو کہ میرے عزیزوکار میرے پاس آئے ہیں ان کو پہچانتا بھی ہو آپ اندازہ لگائیے کہ اللہ تعالیٰ کی احکامات ہم توڑتے ہیں جتنی برائیاں ان لوگوں کے اندر پائے جاتی تھیں وہ ساری برائیاں ہمارے اندر پائے جاتی ہیں وہ اگر اللہ تعالیٰ کی حکم کو انٹریکٹ اللہ تعالیٰ کی حکم کی حکم عدولی کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے اوپر عذاب کو مسلک کر دیتے ہیں بعض قومیں تھیں کہ اگر کوئی چوری کر کے ہے تو ان کے ماتے کو پر لکھا جاتا ہے کہ یہ چور ہے اگر کوئی زنا کر کے ہے تو اس کے ماتے کو پر لکھا جاتا ہے کہ یہ زانی ہے تو اس طریقے سے ان کے ساتھ ہوا آپ دیکھئے جو ہفتے کا دن اللہ تعالیٰ نے منع کیا تھا کہ مچویں نہ پکڑیں اس کا ذکر اللہ رب العزت نے سورہ العراق کے اندر آیت نمبر تیسر سے لے کر ایک سو تیسر سے لے کر ایک سو چھاسر تک یہ بیان فرمائے گئے اب ہم اس کو بھی پڑھ لیتے ہیں جس کے زمن میں وہ چیز بھی آ جاتی ہے جو اس آیت کی بزاحت اس کے اندر موجود ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور ان سے حال پوچھو اس بستی کا کہ دریار کنارے تھی جب وہ ہفتے کے بارے میں حض سے بڑھتے جب ہفتے کے دن ان کی مچھویاں پانے پر تہرتی ان کے سامنے آتی اور جو دن ہفتے کا نہ ہوتا نہ آتی اس طرح ہم انہیں آزماتے تھے ان کی بے حکمی کے سباق وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَتْعِثُونَ قَوْمَا مِنْلَاهُ مُحْلِقُهُمْ اَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُوا مَا ذِلَةً إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَلَا أَلَّكُمْ جَتَّقُورِ اور جب ان میں سے ایک گروہ نے کہا کیوں نصیت کرتے ہو ان لوگوں کو جنہیں اللہ پاک حلا کرنے والا ہے یا انہیں سخت عذاب دینے والا بولے تمہارے رب کے حضور ماظر کو اور شاید انہیں در کو پھر جب وہ گلا بیٹھے جو نصیت انہیں ہوئی تھی ہم نے بچا لیے وہ جو برائے سے منع کرتے تھے فَلَمَّا أَتَوْ أَمَّانُهُ أَنْهُ قُلْنَا لَهَمْ قُونُوا قِرَدَةً حَاسِئِن تو جب ظالموں کو برے عذاب میں پکڑا بدرہ ان کی نا فرمانی کا تھا تو پھر جب انہوں نے ممانت کے حکم سے سرکشی کی تو ہم نے ان سے فرمایا ہو جاؤ مذلید و رسواب بند ہے یعنی آپ اللہ پر اس کے اندر فرما رہے ہیں اور یاد یہاں نہیں کروا رہے ہیں کہ دیکھئے آپ ان سے پوچھئے اس قوم کے بارے میں اس قوم کے بارے میں سوار کی تھی کہ جب اس قوم کو منع کیا گیا تھا کہ ہفتے کے روز وہ مچھلیاں نہ پکڑیں آپ انہوں نے کیا کیا کہ جس دن مچھلیاں سامنے آ جاتی ہیں ہفتے کے روز مچھلیاں کو پتا ہوتا تھا کہ آپ تو کسی نے پکڑنا نہیں آمیں اور بے فکری سے وہ سامنے آتی تھی اب ان لوگوں نے سوچا کر مچھلیاں سامنے آ جاتی ہیں تو ہم کیا چار چلیں انہوں نے آس پاس بہت بہت بڑے بڑے غوث بنا لیے اور پانی کی نالیاں وہاں پہ لے گے اب پانی وہاں پہ جاتا تو مچھلیاں بھی وہاں پہ چلی جاتی اب مچھلیاں وہاں پہ جمع ہو جاتی آپ پیچھے سے وہ کیا کرتے ہیں نالیاں کو بند کر دیتے جب نالیاں کو بند کرتے اعتبار کو مچھلیاں پکڑ لیتے آپ کو ڈائریکٹ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو ہم تو ہفتے کے لئے مچھلیاں پکڑ رہے ہیں ہم تو ہفتے کے لئے مچھلیاں نہیں پکڑتے ہم تو ہفتے کے لئے مچھلیاں پکڑتے ہیں اللہ کا حکم سیچیٹیو تو ہے مچھلیاں نہ پکڑیں اب موجود ڈائریکٹ تو اللہ تعالیٰ کی حکم کی وہ نافرمانی نہیں کر رہے تھے لیکن ان ڈائریکٹ وہ اللہ تعالیٰ کی حکم کو توڑ رہے تھے اور ہیلا بازیوں سے اللہ تعالیٰ کی حکم کی وہ حکم عدلی کر رہے تھے اللہ رب العزت میں اس کو بھی برداشت نہیں کیا اس کا شانی نظور کیا ہے اس آیت کا جو سورہ الاراب کی آیت نمبر ایک جو ترسر سلیہ کا ایک سو اچھا سلطہ کے ان کا شانی نظور یہ ہے جب سرکار عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ میں رہنے والے یہودیوں کو ان کی کفر پر سرنس کرتے اور اس سے فرمایا کرتے کہ تم لوگ اپنے باپ دادا کے نقشیں کرنا پارو انہوں نے ہمیشہ کسے نبیوں کی محافظت کیے اور تم میرے محافظت کر رہے پھر اس پر یہودی بولے ہمارے باپ دادا اپنے رب کے اپنے پردار اور اپنے نبیوں کی اداز بزار تھے حالانکہ وہ جانتے تھے کہ واقعی ان کے باپ دادا اپنے نبیوں کی محافظت کر رہے ہیں مگر ان کا خیاب تھا کہ ان واقعات کی کسی کو خبر رہی ہیں اس لیے اپنے باپ دادوں کی معصومت کے دنڈورے کیٹے تھے تب یہ آیت کریمہ نادوی جس میں ان کے پور کھول دیئے گئے اور وہ لوگ حیران ہو گئے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ سارش نے بتا دیئے اس آیت میں خطاب سرکار والم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آسے یعنی ہے کہ آپ اپنے قریب لینے والے کے حوطوں سے سردش کے طور پر اس بستوال کا حال دیا فرمائیں اس سوال سے مقصود کفار پر یہ ظاہر کرنا تھا کہ سید دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نووت اور تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موجزات کا انکار کرنا یہ ان کے لئے کوئی نئی بات نہیں ہے بلکہ کفر و معصیت تو ان کا قرآن دستور ہے ان کے اباؤداد بھی کفر پر قائم رہے ہیں اور آگے جو ذکر کیا اس بستی کے بارے میں اختلاف ہے وہ کون سی بستی تھی عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرمایا کہ وہ مصر اور مدینہ کے درمیان ایک قریہ ہے ایک اور یہ ہے کہ مدینہ تور کے درمیان ایک قریہ ہے امام دوری عبداللہ علی نے فرمایا کہ وہ قریہ اور وہ بستی سبریہ شام ہے اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے ایک روایت یہ ہے کہ وہ بستی مدین ہے بعض نظرین کہ وہ بستی اہلا ہے اس آیت اور اس سے بعد والے تین آیات میں جو واقعہ بیان ہوا اس کا خلاصہ یہ ہے اس بستی میں رہنے والے بن عبداللہ اللہ تعالی نے ہفتے کا دن عباس کے لئے خاص کرنے اور اس دن تمام دنیاوی مشاہدت تلک کرنے کا حکم دیا تھا اب بچو جب انہوں نے اللہ تعالی کے حکم کی حکم عدولی کی تو اس وقت جو ہے اللہ تعالی کے اس حکم کی مطابق جو عمل بیرہ ہونے والے لوگ تھے اس کی حکم عدولی کرنے والے لوگ تھے وہ لوگ تین گروہوں میں تقسین ہو گئے تھے ان میں ایک گروہ تھا جو ہفتے کے دن مجھلی شکار کرنے سے باز خود بھی رہے اور شکار کرنے والوں کو بھی منع کرتے تھے دوسرا گروہ وہ تھا جو خود خاموش لیتے اور دوسروں کو منع نہیں کرتے تھے جبکہ منع کرنے والوں سے کہتے تھے کہ ایسے قوم کو کیوں نصیت کرتے ہو جنہیں اللہ تعالی حلا کرنے والا جو انہیں سلط عذاب دینے والا ہے اور تیسرا گروہ وہ تھا جو خطاکار لوگ تھے جو نے اللہ تعالی کی حکم کی محالفت کی اور ہفتے کے دن شکار کیا اسے کھایا بھی اور اسے بیچا بھی تو جب مشرقہ شکار کرنے والے لوگ اس معصیر سے باز نہ آئے منع کرنے والے لوگ انہیں گروہ نے انہ سے کہا کہ ہم تمہارے ساتھ میر جول نہیں رکھیں گے انہوں نے گاؤں کے اندر ایک دیوار بنا رہی جو کہتے تھے کہ ہم ناشکار کریں گے اور منع بھی کرتے تھے انہیں کہا ہم ان کے ساتھ میر جول ہی نہیں رکھیں گے اب بچو ایک یعنی ایک روز منع کرنے والوں دیکھا کہ خطاکاروں میں سے کوئی باہر نہیں نکلا انہیں سوچا شاید یہ شراب بھی کہ تو تو ہوگئے ہیں مدوش پڑے ہیں اندر انہیں جب دیکھا تو وہ بندروں کی شکل میں وہ مسک ہو چکے تھے ان کی شکلیں بندروں والے بان چکی تھی اب وہ کہتے ہیں کہ بندروں کے اندر جو نوجوان تھے وہ بندروں کے اندر ان کی شرکلیں تبدیل کی گئیں جو بڑے تھے وہ خنزیر کے اندر تبدیل کی گئیں ایک بچوں کا انکلیون جہاں پہ ہماری ہوتی ہے نا کہ شاید یہ جو ہم کہتے ہیں کہ یہ جو بندر ہے نا یہ ایک قوم تبدیل کی گئی تھی یہ اسی نسل سے ایسا چلتے آ رہے ہیں یا خنزیر کو اسی نسل کا ایسا بگڑے گئے گون ہے نہیں ایسا حرقیز نہیں ہے وہ بچوں تین دنوں کے اندر اندرigsن وہ مر گئے تھے اور خنزیر اور جو بندر یہ پہلے قسم موجود تھی یہ پہلے قسم موجود تھی اس لئے لا وہ مر گئے تھے تین دنوں کے اندر وہ سارے مر گئے تھے اور یہ نسل وہاں سے نہیں چلی جارہی یہ پہلے سے موجود تھے اپنا خیار رکھئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ